مستنصر حسین تارڑ کے سفر نامہ سوات و خنجراب سفر شمال کے سے کچھ اقتباسات میرے سامنے فن گندھارہ کا جو نمونہ ہے وہ اس عظیم سٹوپا کا ایک حصہ تھا جس میں مہاتمہ بدھ کی خاگ دفن کی گئی تھی بھر بھر پتھر کا ایک قدیم ٹکڑا ہے جو پونے دو ہزار برس پرانا ہے شاید دو ہزار برس بھی اس میں ایک کہانی بیان کی گئی درمیان میں مہاتمہ بدھ کا شائبہ ہوتا ہے شائبہ اس لیے کہ پتھر سینکڑوں برس زمین میں دفن رہا ہے اور اس پر زہریلے دمکیات اور پانیوں کا اثر ہوا اور یوں خوبصورت مجسمے ریزہ ریزہ ہونے لگے مہاتمہ بدھ کا سر نہیں ہے یہ کسی شخص نے ثواب کمانے کے خاطر توڑ دیا ہوگا میرے سامنے جو پتھر ہے وہ ختم ہو رہا ہے اس کے کنارے پر ایک خوشنمہ کنگری ہے مہاتمہ بدھ کے گرد ایک پھولدار بیل ہے جس کا ایک پھول اب بھی نظر آتا ہے اور نیچے ایک پہاڑی بکری بیٹھی ہوئی ہے مظراب نواز کا ہیر سٹائل بہت موڈن ہے اور وہ شہانہ لباس میں ہے اس کے پیچھے دیوتا اندر ہے ان کے بدن تو تقریباً محفوظ ہیں لیکن چہرے اتنے صاف نہیں ہیں پتھر کے ایک کہانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائی سے کئی سو برس پیشتر کسی بدھ مجسمہ ساز نے عبادت کے طور بنائی تھی ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو اپنی قدامت کی وجہ سے انسان کو بہت کچھ سوچنے مجبور کر دیتا ہے کسی بھی تہذیب کی ترقی اور تنزل اور پھر اس کی مکمل تباہی اور ان تمام اقدار کا مکمل طور پر خاتمہ جو اس تہذیب کی نمائندگی کرتی تھی یوں لگتا ہے جیسے قدرت ہر ہزار دو ہزار برس کے بعد مکمل تبدیلی چاہتی ہے اور اس تبدیلی پر ہمارا بہت کم اختیار ہوتا ہے پتھر کے ایک کہانی مجھے سوات میں ملی تھی شنکر درس ٹوپا کے آس پاس یہ پتھر کا ٹکڑا مجھے اتفاقاً ملا تھا اور تب میں اسے نہیں جانتا تھا لیکن لاہور واپس آ کر اس نے مجھے بہت تنگ کیا اوپر سفید مٹی کی ایک تہتی اور کچھ پتہ نہ چلتا تھا کہ اندر کیا ہے میں کئی روز تک اسے نہایت احتیاط سے صاف کرتا رہا پھر دھیرے دھیرے اس کے نین نقش اُبھرنے لگے یہ گھر میں جس کمرے میں بھی ہوتا وہاں جاتے ہوئے میں چھجکتا میں اسے دیکھتا تو وقت اور کائنات کا مسئلہ میرے ذہن میں سر اٹھانے لگتا پھر میں اسے لاہور میرزم کے سیفر رحمان ڈھار صاحب کے پاس لے گیا یہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا یہ وہ ہے جس کی آپ کو خبر نہیں وہ اسے غور سے دیکھ کر بولے بارال نقلی نہیں ہے سو فیصد اصلی ہے یہ تو اندر سالہ ہے کیا ہے؟ میں نے چونک کر کہا تب انہوں نے مجھے اندرہ کے مزراب نوازر گوتم بد کی کہانی سنائی سوات کو کسی نے ریکمینڈ نہ کیا ہر شخص کاغان اور سیف الملوک نتیہ گلی اور چترال وغیرہ کے گیت کہاتا تھا اور سوات کا نام لبو پتک نلاتا تھا یہی کہا جاتا کہ بھئی سوات بھئی ٹھیک ہے دریائے سوات ہے اور بس ٹھیک ہے ادھر گرمی بہت ہوتی ہے ذرا سوچو تُس انسان لاہور کی گرمی سے جلتا بھنتا جائے اور دو دن کے سفر کے بعد کہاں پہنچے منگورا اور منگورا میں بجلی کے پنکھے چل رہے ہوں اور لانت ایسے ہل سٹیشن پر یعنی وہاں باقاعدہ بجلی کے پنکھے چلتے ہیں منگورا میں میں پریشان ہو جاتا ہاں اور بازار میں تھنڈی بوتنر شربت اور جناب دہی کی لسی مجھے بتایا جاتا آپ ہی فیصلہ کیجئے اس قسم کی ریپوٹیشن والے پہاڑی مقام پر کون جائے گا ایک شام فلم ڈائریکٹر ایس سلمان کے ہاتھ ایک دعوت تھی ٹرائنگ روم میں داخل ہوئے تو آرام دے اور جدید صوفوں کے علاوہ چند سیاہ رنگ کے قدیم پیڑوں پر نظر پڑی جو انتہائی دیدازیب تھے پوری شام میں ان پر کھدے ہوئے نقشو نگار اور ان کی بناوٹ میں کھویا رہا کھانے کے بعد جب ہم باہر نکلے تو میں نے سلو سے پوچھا یار بتتمیزی تو ہے لیکن یہ پیڑے کہاں کے ہاں کیا تمہیں پسند آئے کمال کی چیزیں ان سے تو نظر ہی نہیں ہٹتی شکر ہے یار کسی کو تو پسند آئے دراصل دس بارہ برس پہلے میں سواد گیا تھا آؤڈور کے سلسلے میں تو وہاں سے خرید کر لاہور لے آیا میں نے اسی لمحے سوچ لیا کہ اب سواد جاؤں گا صرف یہ پیڑے خریدنے کے لئے تو اب میرے سامنے پونے دو ہزار برس پرانے ٹوٹے ہوئے مجسمیں ہیں اور میرے ڈرائنگ روم میں سواد کے بنے ہوئے ڈھائی تین سو برس پرانے پیڑے ہیں اور ایک قدیم جائے نماز جس پر لکڑی کا کام ایسا شاندار ہے کہ اس کی کیا تعریف ہو اور ہاں کسی مسجد کا ایک ستون ہے لکڑی کا پھول بوٹوں سے مزین دھوئے کی وجہ سے سیاہ ہو چکا ہے سواد میں ہزاروں مسجدیں ہیں عام طور پر چھت منقش ستونوں پر ڈالی جاتی تھی جو آٹھ فٹ بلند ہوتے تھے اب یہ ہے کہ مسجدوں کو پختہ کرنے کے لئے لنٹر کی چھت ڈالی جاتی ہے جو دس فٹ پر ڈالتے ہیں چنانچہ یہ ستون لکڑی کے خوبصورت اور قدیم ستون نکال کر پھیک دیے جاتے ہیں کچھ جلانے کے کام آتے ہیں اور چندے غیر ملکی سیاہ اپنے ملکوں کو لے جاتے ہیں اور سواد کا یہ فن یورپ اور امریکہ منتقل ہوتا جا رہا ہے فابیان کے سفر یا بدھ سلطنوں کے مندرجات چینی ربان سے انگریزی میں کیمری یونیورسٹری کے چینی ربان کے پروفیسر ایچ اے جائلز نے ترجمہ کیے ہیں ان میں سفہ گیارہ پر فاہیان لکھتا ہے دریائے سندھ اپور کرنے کے بعد ظاہرین ادیانہ کے ملک میں داخل ہوئے جو ہندوستان کے شمال میں واقع ہے مرکزی ہندوستان کے زبان یہاں بھی بولی جاتی ہے بدھ مذہب یہاں ترقی پذیر ہے جن عمارتوں میں بھکشو رہتے ہیں انہیں راہب خانے یا اجتماع کے باغ کہا جاتا ہے یہاں کم سز کم پانچ سو کے قریب ایسے راہب خانے ہیں جب کبھی خانہ بدوش بھکشو ادھر آ نکلتے ہیں انہیں تین دن تک ہر چیر مہیا کی جاتی ہے اس کے بعد انہیں وہاں سے رخصت ہو جانے کا مشورہ دیا جاتا ہے روایت ہے کہ جب مہاتمہ بدھ شمالی ہندوستان میں تشریف لائے تو وہ بھی یہاں آئے اور اپنے پاؤں کے ایک نشان چھوڑا جس شخص کے اندر جتنا وزبی جذبہ ہوتا ہے اسی حساب سے اسے وہ نشان چھوٹا یا لمبا دکھائی دیتا ہے